شوپن ہار کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان فلوسفیکل وزڈم اچھیب کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ جو وہ جانتا ہے اور جو وہ دیکھتا ہے وہ سورج اور زمین نہیں ہے پر صرف ایک آنکھ ہے جو سورج کو دیکھتی ہے اور ایک ہاتھ ہے جو زمین کو فیل کرتی ہے شوپن ہار اپنے بک The World as Will and Idea میں ہر اس گریٹ انسان کے پرابلم کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اس کا سلیوشن پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کی How to find inner peace, true love کیا ہے کیا اس bodily desire سے بھی beyond کوئی اور field ہے جو اس سے بہتر ہے How to be one with everything and remove the concept of individuality چیزوں کی inner reality کیا ہوتی ہے اور برے لوگ برے کام کیوں کرتے ہیں اور اچھے لوگ اچھے کام کیوں کرتے ہیں اور ان کی نیچر کیا ہوتی ہے شوپن اور کہتے ہیں کہ Will چیزوں کی inner reality ہے اور representation ان کی physical اور آج شوہینہ ہم ان سب ہی کو بڑے ہی detail میں step by step logically break down کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جیسے سمجھنے کے لیے آپ کو اس پورے ویڈیو کو دیکھنا ہوگا تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہونا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا کر ضرور سبسکرائب کر دیں اور نیچے ایک لائک ضرور دبا دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز ملیں گی نا جو آپ کو باقی کہیں بھی نہیں ملے گی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہم یہ جو word will ہے اس کا مطلب شوپن اور بتاتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا magic spell ہے جو ہمیں چیزوں کی in most inner reality کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ کائنات کے ہر چیز میں present ہوتی ہے چاہے وہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو اور physical چیزیں اسی will کی وجہ سے act کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف چیزوں کی physical representation یا پھر ان کی outer reality کو ہی دیکھ سکتے ہیں ہم ان کی inner will یا پھر inner reality کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر سوال یہ ہے کہ اصلیت میں یہ will آخرگار ہے کیا جو سب ہی چیزوں میں universally present ہوتی ہے شوپن اور کہتے ہیں کہ ساری willings چاہت suffering اور defect سے پیدا ہوتی ہے جیسے کی کسی کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے پر اس ایک خواہش کو پورے ہو جانے پر نئی خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے دس گناہ زیادہ اور وہ سب ہی خواہشیں ڈیمانڈ کرتی ہیں سیٹسفائی ہونے کے لئے شوپن اور کہتے ہیں اپنے الگ الگ بڑھتے ہوئے خواہشوں کو پورا کرنا ایسا ہے جیسے کی کسی بھیک مانگنے والے کو سکے دینا جو اسے آج کے لئے زندہ رکھے گی اور جسے کی اس کا غم جو ہے نا کل تک کے لئے ٹل جائے گا شوپن اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری consciousness filled ہے ہمارے will desires سے ہم کبھی بھی خوشی اور peace میں نہیں رہ سکتے ہیں ہم ہر وقت درد اور بورڈم سے ہی جوجتے رہیں گے تو یہاں پر سوال یہ ہے کیا یہاں پر کوئی راستہ ہے اپنے خواہش کے جال سے چھٹکارہ بانے کا اس کا solution وہ provide کرتے ہیں ان کی world as well an idea کی تھرڈ بک میں وہ کہتے ہیں pure reflection اور observation کے ذریعے سے ایک ورڈ میں اگر اسے ہم کہیں تو contemplation اور اس طرح کا attitude easily adopt کیا جا سکتا ہے beauty کے ذریعے سے چاہے وہ nature میں ہو یا art میں ہو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو nature یا art کی خوبصورتی میں lose کر دینا ہوگا losing our self کا مطلب اپنے desire اور اپنے شخصیت کے بارے میں بھول جانا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک طرح کا mirror بن جانا ہوگا اس object کا جسے ہم observe کر رہے ہیں اور جسے کی جو perceive کرنے والا ہے اور جسے perceive کیا جا رہا ہے وہ ایک ہو جائیں ان میں ایک unity ہو جائے اور اس بات پر ذرا دھیان سے گور کریں جو ابھی کہنے جا رہا ہوں میں آپ سے اس طرح کی contemplation کے دوران وہ particular چیز اس پیسی کی ایک idea بن جاتی ہے اور جو perceive کرنے والا individual ہوتا ہے وہ pure subject بن جاتا ہے اس knowledge کا اس کی individuality یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور آپ connected feel کرتے ہو اس سے جسے آپ perceive کر رہے ہو اور آپ دونوں میں ایک طرح کی oneness ہو جاتی ہے شاپن ہاور کہتے ہیں کہ beauty اور art کے ذریعے سے ہی ہم کائنات کے ہر چیز سے connect ہو سکتے ہیں جو independent ہے اور کسی بھی individual سے زیادہ real ہے جیسے کی example کے طور پر ایک single rainbow خاموشی سے کئی سیکڑوں پانی کے بوندوں میں سکون میں ہوتا ہے اور اپنے رنگوں کو فیلا رہا ہوتا ہے پر ہمیں ایک single rainbow ہی دکھائے بڑھتا ہے پر وہاں پر تو کئی ہوتے ہیں اور شاپن ہور کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے پاس power ہے چیزوں کو ideas میں جاننے کے لیے پر ایک genius جو ہوتا ہے شاپن اور کہتے ہیں عام لوگوں سے زیادہ جلدی اور لگاتار اس knowledge کو حاصل کر لیتا ہے contemplation میں جب ہم free ہو جاتے ہیں اپنے desire سے تب ہمیں خوشی اور غم کی پرواہ نہیں ہوتی اور تب ہم اس دوران کوئی single individual کی طرح act نہیں کرتے ہیں ہم دنیا کی ایک آنکھ بن جاتے ہیں جو دنیا کی ہر creatures کے نظروں سے دیکھتا ہے ہم perfectly will کے service سے free ہو جاتے ہیں پر اس بات پر گوھر کریں کہ یہ جو freedom ہے جو ہم nature اور دوسری چیزوں کی خوبصورتی کے ساتھ connect ہو کر achieve کر سکتے ہیں یہ صرف temporary ہے اس تکلیف دینے والے will desire سے complete freedom حاصل کرنے کا صرف ایک اکیلہ طریقہ ہے complete اپنے چاہت کو ختم کر دینا کیونکہ یہ will ہمیشہ زندگی کی چاہت کرتی ہے تو اگر ہمیں اپنے desire کو ختم کرنا ہے تب ہمیں ہمارے جینے کی چاہت کو desire کو ختم کرنا ہوگا یہ شوپنور کہتے ہیں سننے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ suicide کرنے کی recommendation ہے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ شوپنور مانتے تھے کہ دنیا کے غم سے بھاگنے کا ایک بہت ہی غلط step ہے یہ suicide کرنا جو پیدا تب ہوتی ہے جب ہم اپنی زندگی کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں شوپنور کی یہ concept renunciation کہ اپنے چاہت کو ختم کر دینے پر ہی ہم free ہو سکتے ہیں اسے ہم زیادہ اچھے سمجھ سکتے ہیں ان کی fourth book سے جس میں وہ different moral characters کے بارے میں بتاتے ہیں جو evil برائے سے شروع ہوتی ہے اور holiness یعنی پاکیزگی میں ختم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ moral progress consist ہے gradually اپنے ego کو ختم کرتے رہنے میں اور اپنی existence کی ہر چیز کو sacrifice کر دینے میں شوپنور کہتے ہیں کہ ایک برے آدمی میں ego سب سے highest degree میں ہوتا ہے وہ صرف اپنے زندگی کے شاہد کے بارے میں خیال کرتا ہے اور دوسروں کی زندگی میں اس شاہد کے موجود گی کے بارے میں خیال نہیں کرتا اور ان کے ساتھ برائی کرتا ہے اگر وہ اس کے راستے میں آ جائے اور شوپنور کہتے ہیں کہ ایک سب سے زیادہ برا انسان وہ اپنے ego سے بھی زیادہ beyond چلا جاتا ہے اسے دوسروں کو تکلیف میں دیکھنا مزہ آتا ہے اسے مقصد تھا good man اور bad man کے بیچ ایک intermediate character ہوتا ہے اسے کہتے ہیں just man bad man کے opposite ایک just man لوگوں میں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا اور اپنے آپ کو دوسروں سے الگ نہیں سمجھتا وہ دوسروں میں بھی will to live کو سمجھنا چاہتا ہے اسی level پر جتنا وہ اپنے خود کی will to live کے بارے میں خیال کرتا ہے اور جب یہ individuality کے barrier ہٹ چکی ہوتی ہے تب شوپن اور کہتے ہیں کہ ہم benevolence achieve کر لیتے ہیں تب وہ صرف اچھی چیزیں کرتا ہے اور انسانیت سے محبت کرتا ہے لوگوں اور اس کے بیچ کم distinction کرتا ہے اور یہی characteristics ہے ایک good man individualization کی illusion کو ختم کر دیتا ہے آسان لبزوں میں وہ صرف یہ نہیں سوچتا کہ صرف میرے values ہی معنی رکھتے ہیں اور لوگوں کو جو بھی کرنا ہے انہیں کرنے دو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لوگوں کو بھاڑ میں جانے دو پر وہ اپنے آپ کو اپنے will کو ہر ایک بینگ میں دیکھتا ہے اور ہر درد میں موجود لوگوں کو بھی اور ان کی درد کو اپنا مانتا ہے پر یہ goodness اسے vinovalent سے بھی فردر لے جاتی ہے شاووین اور اپنے بک میں لکھتے ہیں اگر کوئی انسان لوگوں کی سفرنگ کے بارے میں اتنا ہی گوھر کرتا ہے جتنا وہ اپنے بارے میں کرتا ہے وہ سب سے highest degree میں benovalent ہی نہیں ہے پر وہ ready بھی ہے اپنے آپ کو sacrifice کر دینے کے لیے اگر ایسی ضرورت پر جائے کہ اسے اپنے آپ کو sacrifice کرنا پڑے جس سفرنگ کو بھی اپنا مانتا ہے اور اپنے آپ میں سارے دنیا کے درد کو سمایا ہوا ہوتا ہے اور یہ اسے اچھائی کے beyond اسکرسزم کی طرف لے جاتی ہے اسے اس گم سے بھاہری دنیا کے بارے میں اتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور وہ اپنے پلیزرز کو سیکریفائز کر دے گا اگر وہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے میں رکاوٹ بنے اور وہ ہر وہ کوشش کرے گا اس دنیا سے دل لگانا چھوڑنے کے لئے یہاں تک کہ وہ غریبی بھوک درد تکلیف غم سب کو قبول کر لے اور اس طرح سے وہ اپنے چاہت کو ختم کر دے گا پہلے جس چاہت کو سیٹسفائی کرنے کے پیچھے وہ لگا ہوا ہوتا تھا اور جو اس دنیا کی سفرن کی اگزسٹنس کا روٹ کاؤز ہے اور جب موت آئے گی اس پر وہ اسے ایک آزادی کی طرح ویلکم کرے گا اور اس طرح کی سیل دنائل کی کونسیپٹ آپ کو بدhizm کے سینٹس میں اور صوفی سینٹس میں بھی ملتی ہے شاپن اور کہتے تھے کہ ایک فلوسفر کو ضروری ہے اور اسی طرح سے ایک فلوسفر ہو تو یہ تھی شاپن اور کی فلوسفی کی اور بھی زیادہ دیپ لوجیکل انالسز کر کے میں اس کی خامیہ بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں پر میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ لوگ صرف اس کی پوزیریف ایسپیکٹ ہوئی دیکھیں اور اس پر ہی غور کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں باتیں تو اور بھی زیادہ گافی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھی گا